اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بٹکوائن کے پرائز پریڈیشن کو لے کر کے نیکس سیون ڈیز میں ہم اس ٹوکن سے کیسے یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں کچھ دوستو ایسے لیولز ہیں ٹیکنیکل اتبار سے اگر آپ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہیں تو ہر ویک میں آپ بٹکوائن میں ایک اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں وہ دوست جو زیادہ ایکٹیو نہیں رہ سکتے مارکٹ میں اور انہیں پورا ویک کوئی ایسا لمحہ مجسر نہیں ہوتا کہ وہ بٹکوائن میں ٹریڈ کر سکیں تو ان کے لیے ون منت کی اس ویڈیو میں میں سپورٹ ایڈ رزیسنس شیئر کرنے والا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بٹکوائن جیسے فاسٹ ریکورنگ کرنے والے ٹوکن کو یہاں پر اگنور کر دیتے ہیں اور اس اپورچونیٹی کو ہم پہلے سے ہی بھول چکے ہیں کیا ہر مارکٹ میں بٹی سی کی ویلیو کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ میں آئے دن نئے ٹوکن آتے رہتے ہیں اور ہم آج مارکٹ کے اس مقصد کو ہی بھول چکے ہیں جس نے کرپٹو کو دنیا میں ایک نام دیا اور وہ ہے دوستو ٹوکن بٹی سی پچھلے ایک ہفتے سے پہلے اور ابھی تک ہم نے آپ کو ہر ویڈیو میں بٹی سی کی اپڈیٹ دی ہے ہر دوسرے دن ایک دن میں دو بار میں بٹی کوئن کے اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو ہمارا ساتھ پہلے سے ہی حاصل ہے کہ بی ٹی سی کی آپ کو پرائس پریڈکشن ڈیلی دن میں دو بار ملتی رہتی ہے اور ایک اہم چیز جو آپ بار بار یہاں پر اگنور کر دیتے ہیں کہ بی ٹی سی اس دا اونلی کوئن جو ایک ویگ کے اندر اپنا ایک خاص رویہ اختیار کر کے چلتا ہے اور ہر ویگ میں اس کی سپورٹ اور رزیسنس بدلتی ہے لیکن ٹوٹ تھی کہاں پہ ہے جہاں پر مارکٹ میں ایک نیا حادثہ ہوتا ہے ایک نئی مارکٹ کے اندر خبر آتی ہے اگر ہم ساری ان چیزوں کو فالو کریں تو بٹکوائن ہمیں یہاں پر ایک بہت اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے سو دوستو ہم نے یہ سلسلہ پچھلے ہفتے شروع کیا تھا کہ ہم ہر ویگ آپ سے پی ٹی سی کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈی سی اے کر کے ڈالر کاسٹ ایوریج کو یہاں پر ہم یوٹلائز کر کے کیسے بٹکوائن میں ارننگ کر سکتے ہیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو ٹیکنکل اعتبار سے فالو کرنا ہے ایجوکیشن پوائنٹ سے اسے سمجھئے گا یہی میت دنیا کے ہر کاروبار میں یوٹلائز ہوتی ہے چاہے آپ آئل کا کاروبار کریں یعنی کہ کروڈ آئل کی بات کروں چاہے سیلور گولڈ دنیا کی کسی بھی کمیورٹیز میں کاروبار کرنے کے لیے میت سیم ہوتی ہے سو گائز پڑھتے ہیں ہمارے کونٹینٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایجوکیشنل ویڈیو کا نوٹیفکیشن مشنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز سب سے پہلے یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے میں آپ سے بیٹکوائن کی سبورٹ انڈرزنس شیئر کرنے والا ہوں سو گائز اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی کے کینرل چارٹ کی طرف بڑھیں اور اس کے چارٹ کی میں آپ کو یہاں پر پرائس انیلیسس بتاؤں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھتی ہے کہ جب بھی آپ نے بی ٹی سی کو یوٹلائز کرنا ہے اس کے پچھلے ساتھ دن کو بھی سمجھنا ہے اور اگلے ساتھ دنوں کے ہم یہاں پر جب انیلیسس بتائیں گے تو پچھلے ساتھ دن کا آپ کو تمام چارٹ ہیلپ کرے گا کہ آپ مارکٹ کہاں پہ جانے والی ہے مزید جتنی بھی اہم نیوز ہوں گی بٹکوائن اور کمورٹیٹیز کو لے کر کے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سو گائز یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ بٹکوائن کو لیگل ٹینڈر کرنے کے لیے دنیا میں بہت میند کی جا رہی ہے تو اسے لیگل ٹینڈر کرنے سے پہلے اس کے پرائز کو مزید گرائے جا سکتا ہے اسی لیے ابھی مارکٹ کے اندر تین سے چار ایسی پریڈکشن ہے جو بی ٹی سی کے پرائز کو اور زیادہ ڈاؤن کر سکتی ہیں اس ڈسکلیمر کو سمجھتے ہوئے کہ بی ٹی سی کے پرائز مزید ڈاؤن ہو سکتے ہیں ہم یہاں پر بس اتنی ہی اس میں ٹریڈ کریں گے اتنی ہی یہاں پر اس کے اندر یوٹلائزیشن کر سکتے ہیں جس سے ہمارا یہاں پر ٹریڈ کا ایکسپیرینس بھڑتا رہے ہم مارکٹ کو سمجھتے رہیں مالنے کے ساتھ سترہ ہزار پر اس کی بی ٹی سی کی مارکٹ کری ہے ایک وقت کے لیے سوچیں کہ یہ سترہ ہزار سے سات پر آ جاتی ہے تو آپ کی بائنگ کچھ ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ کو بی ٹی سی ہر صورت میں فائدہ ہی دے تو اس کا طریقہ کر اور اس کی یہ جو نئی سیریز میں نے آپ سے شروع کی ہے یہ آپ کو فائدہ دینے والی ہے بٹکوائن سے چڑی ہر رفتے میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کروں گا اور میری کوشش ہوگی کہ یہ میں سنڈے کے دن آپ سے شیئر کروں اور تمام ویورز جو ارن کر ہی نہیں پاتے چھوٹے چھوٹے ٹوکن میں اپنا ٹائم زائے کرتے ہیں کیا ہر کرپٹو کس بلا کا نام ہے سو گائز آگاز کرتے ہیں یہاں سے کہ یہ ہے آپ کے سامنے سات دن کی مومنٹ یہ جو پچھلے سات دن ہوتا ہے اس کی مومنٹ ہم یہاں پر اس کا سب سے زیادہ جو ڈروپ سائن دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ ہے یہ دیکھیں لاسٹ سین ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی نے پچھلے سات دن میں سب سے بڑا لو لگایا ہے دوستو سولہ ہزار چھ سو چھے سٹھ کا مطلب سکسٹین تھاؤزن ٹرپل سکس اس کا سب سے بڑا لو تھا سات دن کی پچھلے دنوں کی سپورٹ اینڈ زستہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت آسان وی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے زیادہ آپ کو اردو لینگویج میں میرے خیال سے کوئی بھی نہیں سمجھا پائے گا آگے کرتے ہیں سولہ ہزار چھے سو چھے سٹھ کو دوستو آپ اپنے ایک پیج پر لکھ لیں اس کے بعد ہم اس کا پمپ دیکھیں گے سولہ ہزار چھے سو چھے سٹھ کے بعد اس کا پمپ جو ہم نے دیکھا وہ میکسیمم آپ کے سامنے ہے سترہ ہزار تین سو تو دکھائی دے رہا ہے اپر لیول پہ یہ جو پہاڑ بن رہے ہیں یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن یہ اماؤڈ بن رہی ہے قریب سترہ ہزار چار سو پچاس کی میرے پاس جو ریکارڈ موجود ہے دوستو وہ ہے سترہ ہزار تین سو نبے کا خیر تین سو نبے اور چار سو پچاس میں فرق کوئی نہ ہوا کوئی خاص فرق نہ ہوا لیکن ہم اس کو کیونکہ سیریسلی ڈسکس کر رہے ہیں یہ مزاق نہیں ہو رہا تو یہ ٹوٹل رہی آٹھ سو ڈالر کی ٹریڈ ایک ہفتے کے اندر بی ٹی سی نے آٹھ سو ڈالر کی ٹریڈ دی اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو پرانی بات ہے اس کو تو ڈسکس کرنا بڑا آسان ہے اب اگلے کو ہم کیسے انیلسس کریں گے اگلے کو ہم کیسے انیلسس کریں گے پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ اب ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ بی ٹی سی کا لائر لیول تھا سولہ ہزار چھے سو چھے سٹ سکسن تھاؤزن سکس 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 اسی کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی لائر ٹریڈ کو سیف رکھیں گے اب لیٹس پوز یہاں پر ہم کوئی ہزاروں ڈالر کی بائن نہیں کرنے لگے ہم ڈی سی اے کریں گے یہاں پر جسٹ اور جسٹ اپنے سرمائے کے مطابق میں اس دوست کو بھی یہاں پر ڈسکس کرنے لگا ہوں جن کے پاس جسٹ ہنڈرڈ ڈالر موجود ہیں میں اس کو بھی یہاں پر ڈسکس کرنے لگا ہوں جس کے پاس ٹین ٹاؤزن ہیں اور لاسٹ میں جس کے پاس ایک پورا بی ٹی سی بائن کرنے کی طاقت موجود ہے سو تینوں کو یہاں پر میں کور اپ کرنے لگا ہوں تینوں سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر عثمان بھائی بتانے کیا لگے ہیں سو گائز جس کے پاس سو ڈالر ہے اس نے ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے وہ کمائی نہیں کر پائے گا لیکن اسے نقصان نہیں ہونے والا ٹھیک ہے کیونکہ بی ٹی سی کی یہاں پر فیس زیرو ہے ون ٹھنگ آئیم ریپیٹنگ ہیئر کہ فیس زیرو ہے کہاں پر بائناز پہ بیٹ گیٹ پہ یہ دو ایکسچینجز ایسی ہیں جہاں پر بیٹ کوئن کے اندر آپ کو فیس نہیں دینے بڑتی آپ ایک دن کے اندر دس بار بیٹی سی کو سیل کریں دس بار بیٹی سی کو خریدیں کسی بھی لیول پہ بائک کریں کسی بھی لیول پہ سیل کریں آپ کی کوئی کٹوٹی نہیں ہونے والی تو یہ تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو ہم کو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ فیس مافی جو آپ کی پہلے سے ہو گئی ہے دوستو یہ بڑی اہم ہے آج کل تو سکول میں کسی بچے کی فیس ماف نہیں ہوتی ٹھیک ہے چاہے اس کے پیرنٹس اپنا ناک رگنے ہیں وہاں پر اور گائز یہاں پر یہ جو فیس یہاں پہ آپ کو زیرو کر دی گئی ہے بائیناس پہ بیڈ گیٹ ایکسچینج پہ جس کا ایڈوانٹیج ہم یہاں پر یوز ہی نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر مارکٹ کا کوئی اچھا ٹوکن بھی چلیں یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں میرے نزدیک چین لنک ایک بہت اچھا ٹوکن ہے ہر دفعہ ہر ماحول میں ٹریٹ دیتا ہے یونی سوائب دیتا ہے لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی فیس کتنی ہے کبھی آپ نے اتنا ذہن لڑایا کہ آپ جب پچاس ڈالر کا یہاں چلیں سو کی مثال دیتے ہیں سو ڈالر کا اگر آپ یہاں پر چین لنک بائی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سو ڈالر کی بجائے آپ کے پورٹفولیو میں کیا آتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹی بیس سنٹ آپ سے کٹ لیا جاتے ہیں یہ ہوگئی فیس اب آپ نے چیز ادھر خریدی فیس پہلے ہی کٹ گئی تو جب دوستو آپ نے چین لنک سیل کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو بیس سنٹ ریکور کرنے پڑیں گے اس بیس سنٹ کو جب تک آپ ریکور نہیں کریں گے آپ سیل کبھی کار ہی نہیں سکتے اوبیسٹی آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کہ یار یہ ایک ون او فائی پہ جائے گا پائنٹ ڈالر بچیں گے تو میں سیل کروں گا یہاں پر بی ٹی سی کی فیس آپ کو پہلے سے زیرو ہے تو آپ اسے ایک دن میں جتنی مرضی بار جتنی مرضی لیول پہ آپ سیل پر چیز کر سکتے ہیں یہ بات میں چاہتا تھا کہ میری آڈینس تک پہنچے اور وہ اسے یوڈلائز کریں اچھا آپ بات کرتے ہیں نیکسٹ ویک کے لیے دوستو آپ کو ہر یہاں پر ٹو ہنڈرڈ یا ترین ہنڈرڈ کے کریش پر بی ٹی سی میں جسٹ ایک ففٹی ڈالر کی اینٹری لینی ہے اونلی ففٹی مان لیں یہ سترہ ہزار ایک سو ستر پہ تین سو ڈالر کریش کر جاتا ہے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کی ویڈیو میں پانسو ڈالر کا بتایا تھا کیونکہ یہ بہت سمارٹلی اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرنے والے ہیں تری ہنڈرڈ کی یہاں پر ہم اینٹری رکھیں گے سترہ ہزار ایک سو ستر سے تین سو ڈالر ہم ایکزٹ کر دیتے ہیں فلیڈ نکال دیتے ہیں تو سترہ ہزار سولہ ہزار آٹھ سو پہ بی ٹی سی اگنور کرنا نہیں بنتا آپ وہاں پر ایک لیول کی بائن کر سکتے ہیں اینڈ آف دا ویگ آپ کو بی ٹی سی فائدہ دینے والا ہے کیسے ویگ کے آغاز میں مارکٹ ہمیں ہمیشہ ڈاؤن دکھاتی ہے ویگ کے آغاز کی ایک روٹین ہے آپ نوٹ کر لیجئے گا ایڈوکیشنل ویڈیو ہے آپ نے ایڈوکیشن کے دور پہ پہلے یہ چیزیں غور کرنی ہیں ان پہ ورک کرنا ہے کیا آیا کہ یہ چیزیں مارکٹ میں کام کرتی ہیں کہ بس ہمیں خیالی تصور ہے یہ ہنڈر پسنٹ کام کرتی ہیں ویگ جب آغاز کرتا ہے موسٹی اس وقت بی ٹی سی کریش کرتا ہے زیادہ تر لیکن اب ہم اگر کل کے ویگ کی بات کریں تو یہاں پہ پوزیشن کچھ اور بن رہی ہے کل کے ویگ کی پوزیشن عام ویگ کی نسبت کچھ اور ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے سے جو ہمارا ویگنڈ گزرتا ہے تو پیر کے دن یعنی کہ ہم منڈے کے دن مارکٹ میں بوسٹ کریش دیکھتے ہیں لیکن کل ہم پانک دیکھ سکتے ہیں اس کی چانسز کچھ اور اس کی ریزن کچھ اور ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کو ہم فالو کیسے کریں گے سولہ ہزار آٹھ سو اس کا ایک لیول ہے ہر کریش کے اندر اگر ہماری ہنڈرڈ ڈالر کی بی ٹی سی میں ٹریڈ ہوتی ہے تو اینڈ آف دا ویک ہمارا اگر ہماری پانچ اینٹریاں بھی ہو گئی ہوں گی پانچ اینٹریاں تو ہمیں یہاں پہ ٹریڈ ملے گی اب بات کرتے ہیں کہ ہنڈرڈ ڈالر والا اگر پانچ اینٹریاں لے بھی لیتا ہے تو بی ٹی سی کتنا کریش کرے گا کتنا ہم کریش کر گیا ہوگا کہ ہماری پانچ اینٹریاں ہوں گی سوگائچ بی ٹی سی پندرہ ہزار آٹھ سو پہ آ گیا ہوگا جب یہاں پر مارکٹ اسکیپ ہمیں پانچ اینٹریاں دے گی سو سو ڈالر کی اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ پانچ سو ڈالر کا بی ٹی سی ہمیں کیا فائدہ دے گا ہمیں بیس ڈالر دے گا پانچ ڈالر دے گا یا پچیس ڈالر دے گا یہ چیز صرف اس بندے کے لیے سٹڈی کے لیے کافی ہوگی لیکن یہ فائدہ اس کو دے گا جس کی کم از کم بی ٹی سی کو لے کر منیمم ٹریڈ تھری ہنڈر ڈالر کی ہوگی ایچ سٹیپ پہ ٹھیک ہے یہاں پر وہ دوست جو یہاں پر اسے ڈی سی اے کرتا رہے گا وہ بی ٹی سی سے ایک آنے والے اچھے ہفتے میں اچھی ٹریڈ کر سکتا ہے اچھا اب یہ ہفتہ اگر بہت برا رہتا ہے مثال کے طور پہ تو اب آپ اس میں سے کیسے ریڈ آف کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا پہلا اور پچھلا جو ڈالر فالو گا ہم اسے فالو کریں گے جیسے کہ ابھی آپ نے انٹری لینی ہے تو ابھی آپ سوچیں گے کہ عثمان بھائی نے پوری ویڈیو بتا دی لیکن انٹری تو بتائی نہیں انٹری کہاں پہ لینی ہے تو دوستو یہاں پہ انٹری بنتی ہے اس کے سب سے پچھلے لو پہ اس کا سب سے پچھلا لو ہے سولہ ہزار چھسو چھسٹھ یہ ہے گائز اس کا ایک انٹری پوائنٹ ایک انٹری پوائنٹ ہے اس کا سولہ ہزار نو سو یہ دو پوائنٹس ہیں ایسے جس کے اوپر مارکٹ جو ہے ہمیں ایک موقع فرام کرے گی انٹری کا اور یہاں پر جتنے بھی دوست کرپٹو مارکٹ کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے وہ اس فاربولے کو صرف دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں ان کے لیے میری یہاں پر ایک ایک برادرانہ میری آپ سے ایک ایڈوائز ہے ٹھیک ہے اٹس نوٹ فینانشل سمجھیں کہ آپ کو میں کوئی یہاں پر ٹریڈ کرنے کے کوئی فارمولے نہیں بتا رہا ٹھیک ہے یہ ایڈوکیشن ہے دوستو تو یہاں پر وہ لوگ جو ٹریڈ کرنا نہیں جانتے وہ بائن آس پہ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیمو اکاؤنٹ میں کروڑ کر سکتے ہیں ڈیمو اکاؤنٹ میں جا کر آپ خیالی تصوراتی فرضی ٹریڈ کریں آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو پرو سے نکل کے لائٹ میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے لائٹ میں جا کر آپ ٹریڈ کرنی سیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کا کوئی پیسہ روپیہ ایک دائلہ نہیں لگے گا زیادہ تر وہ فرضی یعنی کہ خیالی فینٹسی ٹریڈ ہوتی ہے لیکن جو دوست سمارٹ ٹریڈ کرنا جانتے ہیں جنہیں پتہ ہے ٹریڈ سمارٹ کیسے کرتے ہیں ان کو یہ ویڈیو بہت فائدہ دے سکتی ہے سو گائز اس ہفتے کے لیے بی ٹی سی کی جو سپورٹ ہے سولہزار چیسو چیسٹ ہے بی ٹی سی کی ابھی جو ہماری پریڈکشن ہے وہ اس سے لوگی بھی ہے مارکٹ اس سے زیادہ بھی لو جا سکتی ہے تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہاں پر سوچ سمجھ کر ہر لیول پر ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنی ہوگی اب بات کرتے ہیں پمپ کی سترہ ہزار تین سو نوے کا دوستو یہاں پر میکسیمم پمپ ہے اور جاری بات ہے ہر ہفتے پمپ چینج ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں بی ٹی سی کا ایک اچھا لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے سترہ ہزار نو سو تک کی مارکٹ کے اندر یہاں پر آواز ہے پمپ کو لے کر اور ڈاؤن کو لے کر تقریباً پندرہ ہزار تک کی تو یہ دونوں لیول میں نے آپ کو فرضی یہاں پر بتا دی ہیں مارکٹ میں آنے والے دنوں میں بی ٹی سی آپ کو بہت ہی ہی الفل ثابت ہوگا سو گائز آئی خوب کہ اس ویڈیو کو آپ ڈی سی اے کے طور پر موسیقی